لال شباز کلندر جن کا اصل نام صرف عثمان مربندی تھا سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ تھے جن کا مزار سندھ کے علاقے سیون شریف میں ہے وہ ایک مشہور صوفی بزرگ شاعر فلسپی اور کلندر تھے ان کا تعلق صوفی سلسلہ سہروردیہ سے تھا ان کا زمانہ اولیاء کرام کا زمانہ مشہور ہے مشہور بزرگ شیخ بہاودین زکریہ ملتانی شیخ فرید الدین گن شکر شمس تبریزی جلال الدین رومی اور سید جلال الدین سرخ بخاری ان کے قریباً اہم اثر تھے آپ کی ولادت پانسو اٹھتیس ہجری با مطابق گیارہ سو تیبتالیس عیسوی ازربیجان کے علاقے مروند میں ہوئی تیرہ واسطوں سے آپ کا نصف جعفر صادق تک پہنچتا ہے سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید حادی بن سید مہدی بن سید منتخف بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید جعفر صادق آپ کا لقب لال مشہور تھا آپ کے چہرے انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانت سرخ کرنے پھولتی تھی اس وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا شہواز کا لقب امام حسن نے ان کے والد کو پیدائش سے پہلے بطور خوشخبری کے عطا کیا ہم تمہیں اپنے نانا سے عطا ہوا تھا یہ لقب اس وجہ سے شہواز لقب ہوا اس سے مراد ولایت کا عالی مقام ہے آپ مروند جو کہ مجودہ افغانستان ہے کہ ایک درویش سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے ان کے اجداد نے عراق سے مشہد المقدس جس کا مجودہ نام ایران ہے ہجرت کی جہاں کی تعلیم مشہور تھی بعد عظام مروند کو ہجرت کی آپ کو اس دور میں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشہدہ کرنے کا موقع ملا اور آپ نے اسلامی دنیا کے لا تعداد سفر کیے جن کی وجہ سے آپ نے فارسی، عربی، ترکی، سندھی اور سنسکرت میں مہارت حاصل کی آپ روحانیت کے عالی درجے پر فائز تھے اور مسلمانوں کے علاوہ اہل حنود میں بھی بڑی عزت دی آپ سرخ لباس پہنتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب لال مشہور ہوا آپ کا ویساز 21 شبان المعظم سن 673 ہجری میں ہوا آپ کا مازار سندھ کے شہر سیون شریف میں ہیں یہ سندھی تعمیر کا عالی نمونہ ہے اور 1356 میں تعمیر ہوا اس کا اندرونی حصہ 100 مربع غز کے قریب ہیں ان کا سلانہ اور اسلامی تقویم کے مطابق 18 شبان المعظم کو ہوتا ہے نظرین ویڈیو کے ایک تتام سے پہلے ہم آپ کو ان کی زندگی سے ایک خوبصورت واقعہ سنائیں گے جو کہ ان کی ولایت کا مو بولتا سبور ہے نظرین حضرت لال شباس قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچ کو نچانے والا نظر آیا پوچھنے پہ ریچ والے نے بتایا کہ میں قلندر ہوں اس دور میں ریچ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے آپ بے اختیار ہو کر مسکرا گئے یہ بات اس ریچ نچانے والے کو پسند نہیں گئی تو ریچ نچانے والے نے قلندر سے پوچھا آپ کون ہے آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں کہنے لگا کیسے قلندر ہوں نہ آپ کے پاس ریچ ہے نہ ڈگڈگی ہے تو تماشا کیسے دکھائیں گے آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں ریچ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچ کھڑا ہو کر ناچنے لگا ریچ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری ہے حضرت لال شباس قلندر دو درختوں کی ٹینیوں پر کھڑے ہوئے اور ریچ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا کہ جانا پھر واپس کبھی ماتا نہ جیسے ہی ریچ والا نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و گبار جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت بہار سر سفز وادیاں نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ ایک عظیم لشکر سپائیوں کو بھوڑا سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی پاس پہنچ کر لشکر لکا اور سپا سلار آگے بڑھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سپا سلار نے ریچ والے کو بولا بادشاہ سلامت اب کہاں غیب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا جب محل میں پہنچا تو عظیم چاند عمارت دیکھ کر حیران ہوا اندہ داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتے ہوئے لپٹ گئی کہاں رہ گئے تھے آپ سب بھول کر نہاں دھو کے شاہی بشاک پہن کر کخت پر بیٹھ گیا سالوں گزر گئے بچے ہوئے پر شہزادے بڑے ہو گئے بڑھاپا آ گیا جسم سے جان مو سے ذائقہ چلا گیا ایک دن اپنی سلطنک میں بریہ کے گنارے بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا اسی جستجو میں وہی پہنچا جہاں پر لشکر ملا تھا تو کیا دیکھتا ہے وہ درخت ابھی بھی موجود ہے سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے اور درخت کے نیچے سے گزر گیا محول بدل گیا وہی وقت وہی مقام سامنے اس کا ریج اور ڈگڈگی پڑی تھی وہی گرمی وہی گرد و غبار پیچھے دیکھا تو لار شباز کلندر کڑے تھے اس کی حالت غیر ہو گئی بولا جناب میری سلطنت میری ملکہ میرے شہزادے کہاں ہیں تو لار شباز کلندر نے مسکرا کر فرمایا سب تماشا تھا ناظرین اس طرح کی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر